بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ و خوش آمدید پارلیمان اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا چوتھا خطاب محض خطاب برائے خطاب نہ تھا مافیاز سے بنے پاکستانی سٹیٹس کو میں گھیری ہماری موجودہ سٹیٹس کو دشمن عمرانی قیادت کے بلند تصورات اور ان کا کل عالم میں بے باق اظہار عظیم ترک قائد کو شدید بورانی کیفیت میں پھر پاکستان لے آیا وہ آئے تو پھر وہ تھے اور پاکستان تھا وہ صرف جیتی جاتی ترک قوم کے مقبول ترین رہنما ہی نہیں ترکی کے جدید سیکولر اور مغربی رنگ میں رنگ جانے کے بعد سب سے کامیاب قائد بھی ہیں جنہوں نے اپنے جاری دور میں ترکی کو حقیقی سیاسی اور اقتصادی استحکام دینے کا پہلا کٹھن اور طویل مرحلہ مکمل کرنے کے بعد رہ کا تعیون کیا جو آج منزل کی طرف گامزن ہے عمر واقع یہ ہے کہ آج کی زوال میں ڈوبی دنیا اسلام میں روایتی سیاسی سوچ اور عمل سے ہٹ کر بالاخر تین رہنما مہاتیر محمد رجب طیب اردوان اور عمران خان انتہا کے گنجلک اور تشویشی ماحول میں بفصل خدا ابر آئے ہیں جنہوں نے اس تاریخی بیانیے کو غلط ثابت کر دکھایا ہے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا ان تینوں مسلم قائدین کی قدر مشترک ہی یہ ہے کہ یہ اپنی سیاست میں تاریخ سے سبق حاصل کر کے اور بنتی تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے جدو جہد میں سرگرم لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکی حالات اور اپنے اپنے مزاج و حواس کے مطابق اپنی قومی سیاست کی صورتگری کی جس میں حائل مشکلات سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ان کی دوسری مشترکہ خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی ذات و پارٹی ہی نہیں بلکہ ملکی مفاظ سے بھی آگے ملی سوچ کے قائد حامل قائدین ہیں باوجود اس کے کتینوں کی کامیابیاں مشکلات اور حالات بہت مختلف ہیں ان کی منفرد اور مشترک سوچ او آئی سی کے جمعود سے نگل کر کہاں پہنچی یہ سمجھنے کے لیے ان کی آفاقی ہوتی شہرت کے دردزل پس منظر کو ذہن میں رکھنا ہوگا جنگ عظیم دوم میں انسانیت کی وسیع تر تباہی کے بعد اقوام متحدہ کا قیام بلا شبہ تحضیب انسانی کے ارتکائی عمل میں ایک بڑا سنگے میل تھا یوں کہ اقوام عالم نے بلا امتیاز مذہب و علاقہ اور رنگ و نسل و لسن ایک ہمہ گیر چارٹر سے شدت سے مطلوب پر امن و مستحکم عالمی معاشرے کی تشکیل کے لیے عالم گیر نظام و انتظام کا آغاز تو کیا انسانی تاریخ میں پہلی بار قبرائے عرض کی تمام قومیں اقوام کی آزادی و خودمختاری بنیاد انسانی حقوق اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ و احترام کو یقینی بنا کر عالمی امن و استحکام کی شدید خواہش پر متحد ہو گئیں مسلم ہی نہیں بہت سے غیر مسلم معرخ اور بین الاقوامیت کے سکولرز بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یوں این چارٹر کی انسپریشن موسین انسانیت سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر افاق آخری خود پہ حجت الودا سے ہے آج ستر سال بعد اقوام متحدہ کے چارٹر کی عملداری کی کیا تصویر بن رہی ہے اس کا ساتھ اشروں کا مجموعی رویہ اور اندازہ کار اس کے چارٹر سے متسادم ہو گیا ہے جسے صرف عالمی ادارے کی ترقیاتی ایجنسیاں ترقی بزیر ممالک میں سماجی ترقیاتی پروگرامز سے کور کر کے اس کا بھرم رکھے ہوئے ہیں وگر نہ اقوام متحدہ کے قیام کے چند سال بعد ہی کوئیہ کو تقسیم کرنے والی جنگ ویتنام کو تقسیم کر کے ایک طویل جنگ سرد جنگ کی آڑ میں وسیع تر تباہی پھیلانے والے اسلحی کی نہ رکھنے والی دوڑ افغانستان، عراق، فلسطین، کشمیر میان مار اور شام میں بنیادی انسانی حقوق کے پرخچے اڑائے جانے پر عالمی امن کی بے حیثی اور کہیں کسی کی کامیابی روکنے کے لئے مداخلت اور جہاں مداخلت نہ گزیر وہاں عدم مداخلت کی مکاری قومی مفادات پر بنیادی انسانی حقوق اور آزادی سردوں کا تحفظ و احترام جیسا ایجنڈا ہیچ نہیں ہو گیا امریکی صدر نے عالمی ادارے کی جنگ انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل کے ہتھے چڑھے مقبوضہ علاقوں خصوصاً یروشلم کی متنازعہ حیثیت کے مقابل میں جو ڈیل آف سینچری کا اعلان کیا ترک صدر نے پاکستانی پارزیمان میں اسے قبضے کے اعلان کی دیدہ دلیری قرار دیتے ہوئے رد کر دیا دنیا کو پاک ترک دوستی کی گہری جڑین دکھاتے ہوئے سلطنت مغلیہ کے ہندوستان پر چھوڑے گہنے نقوش اردو عدب کے عظیم شاعر مرزا غالب تحریک خلافت کے روح روان علی برادران سلطنت عثمانیہ کے فوجی تستوں کی مدد کرنے کے لئے آنے والے عبد الرحمن پشاوری جیسے تاریخ کے سنہری حوالوں کا ذکر کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاک ترک تعلقات شاعر آزم محمد اقبال اور قائد آزم محمد علی جناح کے قیمتی ورثے کے نتیجے میں ہی موجودہ شکل تک پہنچی ہے انہوں نے پاک ترک تعلقات کی حقیقت اور اس کے آج نکلنے والے دورست نتائج کو یوں بھی واضح کیا کہ انیس سو پندرہ میں جب ترک فوج چناک کلا کا دفاع کر رہی تھی تو اس مہا سے چھ ہزار کلومیٹر دور اس سرزمین پر ہونے والے مظاہرے اور ریلیاں ہمارے تاریخ کے ناقابل پراموش صفحات پر درج ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاک ترک تعلقات دنیا کے لئے قابل رشک ہیں یہاں کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس طرح ترکی کی مدد کی تھی ہم اسے کبھی فراموش کر سکے نہ کر سکیں گے اس لئے کشمیر کی حیثیت ہمارے لئے وہی ہے جو پاکستان کے لئے ہے ہم پاکستانیوں کے لئے یہی تقویت نہیں کہ ترک قیادت ہمارے بزرگوں کے کردار کی معترف ہے بلکہ وہ آج تاریخ کے اس سنہری ابواب کی روشنی میں ہی اپنی اور اپنے برادر پاکستان کی سلامتی اور دفاع کی پالیسیوں کو تشکیل دیتے ہوئے باہمی مشاورت و تعاون کو اولیت دے رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جناب طیب رجب اردوان کے خطاب کی ستر ستر معینی خیز تھی اور یہ پاکستان ترکی اور خطے کی مطلوب صورتحال کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے گی لگتا ہے کہ رجب طیب اردوان مہاتیر محمد اور عمران خان ایک جہان تازہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جس کا پیغام حقیقی امن عالم اور اس کا احتمام بلا جھجہ کو ابحام ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی